قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیپ شہباز شریف کو آج اسلامباد منتقل کرے گا خصوصی تیارہ نہ ملا تو اہلی دستیاب مولا فلائٹ سے بھیجا جائے گا شہباز شریف نون لیگی پارلیمانی باتی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے مزید ریوانٹ کے لیے سابق وزیر اعلیٰ کے احتساس بادالہ تیشی کا بھی مقام پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے چھتیس ڈی پیوز کے تقرر اور تبادلے ڈی آئی جی ظلفقار حمید سی سی پیو لاہور تائینات وقاس نظیر کو ڈی آئی جی آپریشنز احنام وحی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مقرر آر پیو گجاوالا شاہید حنیف ایڈیشنل لائی جی ایلیٹ فورس آر پیو ملتان کور محمد شارو کمانڈن پنجاب کانسٹیبلی تائینات وسیم سیال کو آر پیو ملتان سہیل تاجک بہاولپور اور بلال صدیق آر پیو شیخ پورا مقرر محمد انور کھیتران کو ڈی پیو چنیوڑ تائینات کیا گیا بیورو کریسی میں بڑے پیوانے پر اکھار پیچار دیپیٹی کمیشنر ریو چنیوڑ تراؤنٹیا زہمہ تبدیل دیپیٹی کمیشنر لہدھرا لگا دیا گیا محمد یو کھان دیپیٹی کمیشنر بہاولپور کو تقدیل کر کے دیپیٹی سیکیٹری یونٹھ افیرز تائینات کر دیا گیا دیپیٹی سیکیٹری پرنس پرسنل سٹاف آفیسر برائی وزیر آلہ شوزیب سہی تبدیل دیپیٹی کمیشنر بہاولپور کو لگا دیا گیا یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے ایک ذہن بدلنے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز گورنمنٹ منسٹریز پولیٹیشنز ہم سب اکاؤنٹبل ہو گئے ہیں ریگلر عوام کہیں بھی پاکستانی بیٹھا ہے آپ اس کے پاس آواز ہے وزیراعظم کو اپنے مسئلے سے آگاہ کریں صرف ایک ٹچ ہے عمران خان نے پاکستان سیٹیزن پورٹل کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں اپوزیشن کو نہ بھولے کہا اپوزیشن پر کیسز ہماری حکومت نے نہیں بنائے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جمہوریت خطرے میں آنے والی ہے سعودی پیکج کی حوالے سے کہا کہ سعودی عرب نے کوئی شرائط نہیں رکھی ابھی مزید خوشخبری آئیں گی اپوزیشن کا اتحاد مولانا فضل رحمان کا خواب رہا نواز شریف کا آل پارٹیس کانفرنس میں ذاتی حیثی اتنا شرکت کرنے سے انکار مولانا فضل رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت جالی مینڈٹ سے آئی ان کی کالفردگی سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ قوم کو درپیش مسائل کا حل کیسے نکالا جائے سپیکر ہاؤش پنجاب میں پورا سرار آگ بارہ شوفے تین بیڈز بتیس پردے اور اٹھارہ کرسیاں جل گئیں آتھزادی کی ریپورٹ درج سپیکر ہاؤس سابق سپیکر رانا اقبال کے بیٹوں کے زیر استعمال ہے سابق سپیکر کے زیر استعمال رہشگاہ کی بجلی کا پندرہ لاکھ اربعے کا بل بھی واجب الادا ہے کوہستان میں لوٹر کے قریب مسافر بس دریاں میں گر گئی سترہ افراد جانبہا کے خاتون موجزانہ طور پر بچ گئی کوچ غزر سے راولپنڈی جا رہی تھی اندھیرے اور دشواراستوں کے باعث اندادی کاروائیوں میں مشکلہ کراچی میں پولس اور لوٹرے دونوں سرگرم کریم آباد اور سہراب گوٹ میں پولس مقابلے چار زخمیوں سمیت پانچ ملزم گرفتار دو فرار گویچن اقبال سے دو سٹریٹ کرمینلز پکڑے گئے اسلحہ اور چھینی گئی رقم پر آمد ادھر فریر میں انتفاق کیا گولی چلنے سے خاتون ڈاکٹر زخمی ایم میجینہ روڈ پر ایک ڈاکو نے ہوتیل پر بیٹھے کئی شہریوں کو ڈوٹ لیا لہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں ناملومکار سواروں کی فائرنگ انیس سالہ جمال علی جامبھاک مقتول گارمنٹ سپیکٹری میں کام کرتا تھا ملزم فرار ہو گئے ملنے جاتے تھے تو امی کو بتاتے نہیں تھے تاکیب تھی وہ کہتی تھی ہوں امار لہور میں مالکن کے تشدد کا شکار کم سندھ سمیرہ کا گھر جانے سے انکار چائل پروٹیکشن بیورو سمیرہ کو آج عدالت میں پیش کرے گا مالکن مارتی اسٹریوں سے جلاتی گرم پانی پھینکتی پتھر دل ماں مالکن کو مزید مارنے کا کہتی تشدد کا شکار لہور کی کم سندھ ملازمہ سمیرہ کے بیان نے دل دہلا دیئے ایشیائی پارلیمانی اسملی کا اجلاس آج سے گوادر میں شروع ہوگا دو روزہ اجلاس میں شرکت کے لئے مختلف ممالک پچاس وفود گوادر پہنچ گئے چیئرمن سینٹ صادق سجرانی نے استقبال کیا گوادر ائرپورٹ سے اجلاس کے مقام تک شہرہوں کو سجا دیا گیا اور اپنے ممالک کے پر شماویزہ کرتی گئے اسرائیلی تیاروں کی غزہ پر بمباری تین فلسطینی بچے شہید شہدہ کے عمرے بارہ سے چھوڑے ہیں چودہ سال کے درمیان ہے بمباری ہمماس کے ٹھکانوں پر کی گئی اسرائیلی فوج کا شہدہ پر سرحد پر بام نصب کرنے کا الزام اسرائیل کی غازبانہ قبضے کو پچاس سال مکمل ہو گئے فلسطینیوں سے اظہاری اگجہدی کا دن آج منعایا جا رہا ہے واشنگٹن میں روسی سفارت خانے سے مصطبہ پیکٹ برامت پلس نے سرکیں بند کر دیں تحقیقات جاری برطانوی شہری لیسٹر سیٹی میں ہیلیکاپٹر حادثہ انگلیش فوٹبول کلب لیسٹر سیٹی کے چیئرمن وشائی شری باردن ہلاک ہو گئے ہیلیکاپٹر کر لیسٹر فوٹبول کلب کے باہر حادثے کا شرکار ہوا تھا شری باردن سمیت پانچ افراد حادثے میں ہلاک ہوئے کلب حکام نے تصدیق تکی برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے سیٹی سینٹر ہال میں آگ لگ گئی امارت کو خالی کرا لیا گیا آگ لگنے کے وقت ہال میں میوسک کانسٹ جاری تھا فر برگیٹ کی گاریاں اور عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں محک اسلام بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ انڈونیشیا میں نجی ائرلائن کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق یہ تیارہ دارالحکومت چکارتا سے پنکل پناننگ جا رہا تھا تیارہ ٹیک آف سے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تباہ ہونے والی فلائٹ کا نمبر جی ٹی چھے ایک صفر ہے انڈونیشیا ایوییشن حکام کا یہ کہنا ہے کہ تیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ انڈونیشیا میں نجی ائرلائن کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور خبر ایجنسی کے مطابق تیارہ دارالحکومت چکارتا سے پنکل پنانگ جا رہا تھا تیارہ ٹیک آف سے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تباہ ہونے والی فلائٹ کا نمبر جی ٹی سکس ون زیرو بتایا جا رہا ہے جبکہ انڈونیشیا ایوییشن حکام کا کہنا ہے کہ تیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں نجی ائرلائن کا یہ تیارہ تھا جو کہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور انڈونیشیا ایوییشن حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے تباہ ہونے والی فلائٹ کا نمبر جیٹی سکس ون زیرو بتایا جا رہا ہے اور ذرائع کے مطابق تیارہ ٹیک آف سے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہوا ہے جبکہ انڈونیشیا نیوییشن حکام بھی کہتے ہیں کہ یہ تیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ انڈونیشیا میں نیجی ائرلائن کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ تیارہ تباہ ہوا ایک سو اٹھاسی افراد اس تیارے میں سوار تھے ہیں آپ کو بتائیں کہ بدقسمت پرواز جیٹی چھ ایک سفر تباہ ہو گئی ہے اور سمندر میں گر کر یہ تیارہ تباہ ہوا ہے جکارتا کی انڈونیشیا ائرلائن ہے جہاں تیارہ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد سمندر میں گر گیا